میں ایک کپ لوں گی اور چائے اس میں ڈالوں گی کیونکہ جانا ہے کہیں ہم نے تو جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے نا تو ان کے ایک مصوم سی خواہش ہوتی ہے میں ریڈی ہوتا ہوں تو میرے لئے جلدی جلدی نا چائے بنا کے رکھو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ امید کرتی ہوں ابھی ماشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گروہ میں آباد ہوں گے یہ ساری گلی صاف کر دیئے انہوں نے دیکھیں جی کتنا گان تھا مجھے یہی تھا کہ صاف نہیں کر رہے تو وہ لگتا ہے اندظار کرتے رہے ہیں کہ سارے گریں بار بار کرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ گریں اور صاف ہو جائے اور سارا بزار صاف کر دی ہے چلیں چلیے جی آجو چاہاں ہاں اپنی دیکھیں چائے ساتھ ساتھ چائے ایسی چیز ہے ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہمارے گزارہ نہیں ہمارا چاہے کے بغیر چلیں بیٹھیں ابھی مجھے لگتا ہے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور اندیرہ چھانے لگ گیا سردیوں میں اتنے کام چھوٹے دن ہو گیا کام کیا چھوٹے دن ہو گیا اور اگر مارکٹ بغیرہ جانا بھی ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بتانے کتنی رات ہو گئی ہے سبوں کو جائے نہیں جاتا کیونکہ گر کے اتنے کام ہوتے ہیں بچوں کو سکول بھی ایچ کے تو اگر میں چلی جاؤں تو وہ سارا کام میرا رہ جاتا ہے تو اس ٹائم میں نکلتی ہوں اکیلی تو جاتی نہیں ہوں ان کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے بیٹھوں میں گاڑی میں ہم دونوں جانے ہیں ایک مارکٹ میں پرائی مارکٹیں یا پری مارکٹیں انگلیش میں جو بھی آپ سمجھ لیں تو دیکھیں کتنی رات ہو گئی ہے کیونکہ نکلتے نکلتے پانچ با چکے تھے تو رات ہو نہیں ہو نہیں ہے کیونکہ دن چھوٹے ہو گئے تو ہم پہنچ گئے پارکنگ میں پارکنگ اب ڈونڈ رہے ہیں کیونکہ رات کا ٹائم تھا کافی پارکنگ تھی آرام سے مل گئی تھی سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو ریوے کی ایک شیلڈ ہے یہ دکھاؤں گی اس کی شیلڈ میں اس لئے ریوے کی دکھا رہی ہوں کیونکہ میری ایک سسٹر سبسکرائبر ہے میری تو وہ بھی جرمنی میں رہ کے گئی ہے تو ان کی فرمائش تھی کہ مجھے اس کا ٹور کر کے دکھائیں تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ تعالی تو میں کیا لینے آئی ہوں میں ابھی بتاتی ہوں کیونکہ لوپ میں ایک مارکٹ ہے پری مارک انگلیش میں یا پرائر مارک کہتے ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں تو ہم دونوں ادھر آئے ہیں بچوں کے لئے بچوں کی شاپنگ کرنی تھی تو یہ میں مارکٹ کے اندر جانے لگی ہوں لوپ جو شاپنگ مال ہے نا یہ اتنا رونک والا مال ہے اور آج اتنی بھرونکی تھی تو دماغ میں تھا ہی نہیں کہ وہ کرونا کے وجہ سے تھوڑے سا رول جو ہے میں چینج ہو گئے ہیں تو جب ہم اندر انٹرو ہوئے نا تو ہمیں یہ تھا کہ شاید چھ بجے تک مارکٹ تھی نا کیونکہ کافی مارکٹ بھرہ باند ہو گئے تھی تو میں جب ہم پہنچ گئے تو چلو دیکھا کھلی ہے اوپن ہے مارکٹ تو جس مقصد کے لئے آئے تھے جس مارکٹ کے لئے ہم سپیشل اتنی دور آئے ہیں وہ اوپن تھی تو ہم پہنچ کے مارکٹ تو میں سب سے پہلے اوپر والا جو اسٹرک ہے وہ تو لیڈیز کا یہ وہ میں دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے اپنا تو کچھ نہیں لینا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بندہ آتا ہے تو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے کچھ اچھا مل جائے تو لے بھی لیں گے تو میں زیادہ تار جو لینے آئی ہوں وہ بچے جو چھوٹے نا ان کے کپڑے لینے آئی ہوں کیونکہ سکول وغیرہ میں پہننے کے لئے کپڑے ان کو چاہیے ہوتے ہیں جرمنی میں ایسا قرون ہی نہیں ہے کہ ادھر بچوں کے یونی فارم ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ سکول میں بچے کے یونی فارم ہی نہیں جب میں ادھر آئی فرس ٹائم میں مجھے یہ ہی تھا کیونکہ یہ کہ سکول میں بچے الگ الگ کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا بچے میں وہ ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ شرٹ پہنی ہے تو میں نے بھی یہ شرٹ پہنی ہے یونی فارم ایک ایسے چیز ہے سیم ہوتی ہے آپ کے کمپلیکس نہیں ہوتا کسی بچے کو کہ اس نے یہ برینڈ پہنی ہے اور میں نے یہ نہیں پہنی تو بڑے بچے تو خیر اپنی مرضی کا پہنتی ہیں تو چھوٹے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو میں اپنی مرضی کا پہنا لیتی ہوں تو یہ جو مارکیٹ ہے نا شروع سے میں گرمی سٹارٹ ہونے سے پہلے سرتی سٹارٹ ہونے سے پہلے میں ضرور چکر لگاتی ہوں میں تو یہی کہتی ہوں کہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں کنڈر گارڈن جاتے ہیں یا سکول میں جاتے ہیں تو یہ بیسٹ مارکیٹ ہے سستے اور اچھے کپڑے مل جاتے ہیں ڈیلی بیس پہ یوز کرنے کے لیے بچے جو کنڈر گارڈن جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اتنی جلدی گندے کار لیتے ہیں اور جو نارمل مارکیٹ سے کپڑے لے وہ تو آپ نہیں نا ان کے پہنے آ سکتے تو میں کپڑے بگرہ بچوں کے دیکھ رہی تھی تو یہ حسب معمول اپنے فون پہ بیزی ہیں کیونکہ ان کی چیزیں تو میں نہیں دیکھنی ہوتی اور میں نے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہیں تو ان کی جب ان کی ایرے میں جائیں گے پھر ان کی دھوڑے دیکھنا کیسے باغ باغ کے چیزیں دیکھتے ہیں اپنی اچھا یار بیگم صاحبہ ہماری گم گئی ہے ادھر ہی پھر رہی تھے انہوں نے ہمارے لبن جا رہے ہیں یہ ادھر مجھے جون رہے تھے میں گم نہیں گئی تھی کیونکہ یہ فون کر رہے تھے تو مجھے یہ تھا کہ میں جو کام کرنے آئی ہوں وہ میں پہلے کرنے ہوں تو میں نے اب اپنی جو چیزیں لینی تھی جو مجھے چاہیے تھی وہ میں نے لے لی اور اب ان کی تیاری دیکھیں یہ دیکھیں جیکٹ اتار دی ہے پاس چھوڑ دو ہنو بس اب یہ ان کی نا دوڑپا جو ایک ہے کیسے ہر جگہ باغ باغ کے اپنی چیزیں ڈونڈتے ہیں اور میں پیچھے پیچھے نا کیونکہ میں صرف صرف ہم دونوں پلان کر کے آئے تھے کہ بچوں کی چیزیں لیں گے چھوٹے بچوں کی جو بھی ہمیں اچھا ملے گا جو بھی ملے گا لے لیں گے تو بچوں کے انہوں نے مجھے پوچھا نہیں ہے کتنی لی ہے ملے نہیں ملے تو میں نے تو خیر اپنا سارا کچھ لے لیا تھا جب میں واپس ان کی طرف آئی ہوں تو اب ان کو یہ تھا کہ آپ نے لے لیا تو کچھ لینا تو نہیں میں نے کہا نہیں میں نے میرا ختم تو پھر ان کو یہ تھا کہ چلو ہن میں نے چھڑ دو میں اب ڈونڈتا ہوں اپنی چیزیں تو میں آپ پیچھے پیچھے یہ ہاں نہ ہاں نہ کرنے کے لیے میں یہ لے لوں وہ لے لوں تو میں بس اس کام کے لیے تھی اب میں ہر چیز میں ہاں ہاں کر رہی تھی کہ بس لے کے نکلیں تو اب یہ دیکھیں ان کی کیسے ڈیر لگاتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کہا جہاں بھی آپ جس مارکیٹ میں جاتے ہیں جو بھی چیز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے نا میں اتھے پالاں گا اے میں اتھے پالاں گا اے میں واکر ہن لی اے میں بار جان لی تو اس بہانے سے نا آپ اتنی چیزیں لے لیتے ہیں اور یقین کریں یہ جو لے رہے ہیں نا مجھے پتہ ہے اس میں تین چار چیزیں جو یوز کرنی ہے وہ کرنی ہے باقی انہوں نے راستے میں مجھے بول دینا ہے وہ بڑا بیٹا ہے نا اس کو پوچھ لینا کہ لے رہے اس کو کہنا میں صرف آپ کے ہلی لے کے آیا ہوں تو یہ اس اس طریقے سے نا ایسے چیزیں کٹھی کرتے ہیں تو اب آہستہ آہستہ ڈیڑھ جو انا وہ اوپر آ رہا ہے تو میں بس پیچھے پیچھے مجھے یہ تھا کہ بس نا جو بھی لینا انہوں نے لے لے تو ہم نکلیں آپ لوگوں کے بھی ہسپنڈ ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ پیچھے پیچھے ہوتی ہیں اور یہ آگے آگے ہوتے ہیں میرے تو ہسپے ممول ایسے ہی ہیں میں کیا کروں لیکن ایسے ہی چلتا ہے پہلے نکلتے نہیں ہیں گھر سے جب نکل کے میرے ساتھ چلنے لگ جاتے راستے میں تو میرے پی اتنا بڑا سان ہوتا ہے میں آیا ہوں ساتھ اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا میرے پر مربع گرنا ہے اور جب مارکٹ پہنچ جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ میں کس کیلئے آیا تھا باس چھاڑ دو منو پھال لو پھال لو پھال لو پھر یہ ہوتا ہے میرے گھر میں تو یہ مجھے لگتا صاحب کی طرف ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے نکلتے نہیں ہیں جب نکلتے ہیں تو پھر نہیں پا دینے میں جو مارکٹ میں آئی ہوں نا وہ اس لیے آتی ہوں کیونکہ بچہ سکول جاتے ہیں نا جب تو ادھر یونی فارم نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جرمنی اتنا اچھا ملک ہے اتنا اچھا کنٹری ہے ہر چیز کی سہولت بیس اچھی ہے یونی فارم نہیں ہے سکولوں میں یہ آپ لوگوں کو بھی ایسے لگتا ہے کہ یونی فارم ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ والے جو بچے کپڑے پہن کے جاتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں میرے بچے وہ تو خیر اتنا مجھے فیل نہیں ہوتا لیکن یہ میرے دماغ میں ضرور آتا ہے یہ دیکھیں جی پاپ آکے بس چیک کری جانا ہے تے لائی جانے ہیں تے رکھی جانے ہیں بس تُسی ویکھی جاؤ گئے تُسی انن ویک ہو تو میں اپنی کان اسنان نہیں ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ سکول میں بچوں کے یونی فارم ہونے بڑے ضروری ہیں ایسے بچوں ہیں جو اکثر نا ان کے کمپلیکس آ جاتا ہے کہ جیسے برینڈ وغیرہ مارک وغیرہ کی چیزیں جرسی وغیرہ پینڈ وغیرہ کو ٹراؤدر پینڈ کے آتا ہے تو بچے یہ میں نے بھی ویسے لینی میں نے بھی ویسے لینی ہے نارمل لائف میں تو چلو بندہ ڈیل کر لیتا ہے کہ اگر کسی فنکشن میں جانا ہے کسی اید ہے کو شادی ہے تو بندہ ایک دوسرے کا کوپی کر لیتا ہے یا بچہ کہتا ہے میں نے ویسے لینے تو ہم لے لیتے ہیں اب ڈیلی بیس پر یوز کرنے والی چیزیں ہی تو اتنی بہنگی آپ نہ لے سکتے تو یہ بڑا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ دیکھیں ڈیل لگا آ کے نا تو اب دوبارہ چلے گئے ہیں تو میں نے کہا چلیں کہ آیا آیا بس تو اب میں اتنی دور کھڑی ہوں اور ادھر سے مجھے اشارے کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ لیلہ کے نا لیلہ تو میں نے صاف ریجیکٹ کیا کہ چھوڑ کے آ جائیں بلکل بھی اچھی نہیں یہ واحد جرسی ہے جہاں میں نے بلکل کاٹا لگایا کہ نہیں مصوم سے پڑھ گئے مجھے اتنا آیا نا ادھر مجھے دیکھ اتنی ہسی بھی آ رہی ہے اور مجھے اتنی مصوم لگے ہیں نا کہ چھوڑ کے ایسے ایسے کر کے نیچے سار رکھ کے آگے ہیں کہ چل ٹھیک ہے تو پھر بھی میں نے کہا کہ لینی ہے تو لینے جاتے جاتے میں نے ایسے ڈی لڈی لہ پوچھا کہ لینے تو لینے میں نے ویسے بات کی نہیں نہیں رہنے دیتا ہوں آپ کہہ دیو کہ نہیں اچھی میں کہ نہیں اچھی تو نہیں ہے کیا کہ تو میں نے ایسے پکڑ پکڑ کے نا میں دیکھیں کہاں لگا رہی ہیں ان کو یہ لائن میں لگا دی ہے کہ باس کرو باس کرو تو لائن میں آ کے یہ چیزیں دیکھنے لگے ہیں ماسک نہ لے لیے یہ نہ لے لیں تو میں نے کہا آئے ان کو چھوڑا ان کو لائن پر لگایا ہے کہ بس کر دے تو ادھر بھی کھڑے ہو کے چیزیں دیکھ رہے ہیں قسم سے ایسے میں بات کر رہی ہوں تو مجھے اپنا بھی وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں اپنی امی کے ساتھ جاتی تھا مارکیٹ یہ نہیں ہے کہ میں امی ابو بن گیا ہم بچوں کے ہیں اپنی بات کر رہی ہوں کہ جب عید وغیرہ ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہمیں وہ لے کے جاتی تھی ہمیں مارکیٹ تو ایک چیز کا انہوں نے وعدہ کر کے جانا تھا کہ وہ ہی بس لینی ہے تو آپ کو پتہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو راستے سے گزرتے گزرتے بھی کہہ دیتے تھے امی آئے یہ لینے ہے امی وہ لینے ہے اے لہ دو وہ لہ دو تو وہ ایسے جیسے اب میں کرتی ہوں کے ساتھ بیسے یہ میری امی میرے ساتھ کرتی تھی بس بس ایک آتھ لے دی بس اب بات ختم تو ایسے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے نا تو یہ چیزیں لیتے ہیں اور میں کہتی ہاں لے لیتے ہیں اچھی ہے میں نے کیا لے کے دینا لیکن ایسے ہاں نام میں نے جواب دینا ہوتا ہے کہ ہاں اچھی ہے اب یہ اچھی نہیں ہے تو اس حساب سے مجھے بھی اپنا وقت یاد آجاتا ہے کہ ہم مارکیٹ دیتے تھے تو بلکل بھی کچھ نہیں ملتا تھا اور انڈ تک ہم ڈیٹ بن کے کہتے رہتے تھے ایوی لین ہے ایوی لین ہے لیکن کچھ نہیں ملتا تھا ایک دو چیزوں کے بس اب کاؤنٹر پر پہ پہنچ گئے ہیں تو کاؤنٹر پہ جب وہ تھی نا لیٹی کھڑی تو اس نے بولا تھا کہ آپ کو میں یہ والا جو یہ ٹیوٹا شاپر پڑا ہے نا کپڑے والا یہ دے دیتی ہے اس کے اندر سب آ جائیں گے تو میں نے کہا ہاں دے دو تو بعد میں دوسرا اس کو لگانا پڑا وہ بھی کہنے لگی تھی نہیں نہیں زیادہ کپڑے ہیں دوسرا دے دیتی ہوں تو اس نے دوبنا کے مشاپر دی ہے تو اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ کافی بھوگ لگ گئی ہے تین بجے کا کھانا جیسے کھایا تو نہیں تھا تھوڑا بچوں کے جب دیا ہے نا اس وقت تھوڑا بہت جیسے بندہ لیتا ہے ویسے پروپر ہم لانچ کر کے نہیں گئے تھے تو کافی زیادہ یہ دیکھیں یہ جو ایریا نا یہ کھانے پینے والا ایریا اور اتنا زیادہ دراشت ہوتا تھا اور آج دیکھیں اتنا سنسان اور بلکل کوئی بندہ نہیں تھا اور ساڑھے چھ سات بجے کا ٹائم ہے تو سارا کچھ انہوں نے بند کیا وے کیونکہ کتر بیٹھ کے آپ کھا نہیں سکتے اس کرونا کے وجہ سے تو ہم بھی پیک کر کے گاڑے میں جا کے بیٹھ کے کھائیں گے جب میں نے پیک کروایا تو مجھے یہ مائنڈ میں آیا کہ میں بیٹے کو فون کروں اور اس کو بولو کہ آپ پیزا وہ ڈلیوری کروالوں گھر میں کیونکہ مجھے ٹائم لاکھ جانا تھا جاتے جاتے اور جب میں نے گھر جانا تھا تو جاتے سب سے پہلے بچوں نے یہ پوچھنا تھا پوگ لگیا کیا کھائیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں آرام سے کھانا بھی کھا لوں گی اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی تو ہم دونوں نے کھانا پیک کروایا اور گاڑی میں بیٹھ کے کھائیں گے کیونکہ ادھر تو بیٹھ نہیں سکتے تو یہ جو ہے نا یہ جہاں ہم نے گاڑی پار کی تھی اوپر والا اس کا حصہ ہے اور اتنی ٹھنڈ تھی ادھر اور ساتھ اتنا شور تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے کہ یہ موٹر بھی ہے نا تو ہم پہنچے گاڑ جیسے اببے نے انہی پائی ہے انجی ہوں اور بچے نے انہی پانی ہے کپڑے آتے ہیں ویکھیوں ذرا بے اس نے دیکھا تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں بیٹے کو دکھا رہی تھی بیٹی کو تھا بیٹی کو دیکھے ساتھ ساتھ اس نے دیکھنے اور ساتھ ساتھ اس نے ایسے تی avenues جیسے مجھے دیکھ اتنا ہوتا ہے میرے ہوتا ہے کہ بیٹے ہیں آب تانی ایسی لمی ہیں ہیں ان کے نماغ میں ایک بنائے ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کپڑے دیکھے تو بیٹا جو دیکھے دیکھے بس اتنی تعریف کرتا ہے نا اس کو اچھی لگے نا لگے اور just ہی وہ دل رکھتا ہے واو ماما واو ایسے ہر بات پہ کرتا ہے اور اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کہ چلو بچے خوش ہو وہی بات کہ مام با پہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ جو پولی نکلی ہے نا شر نکلی وہ میری بڑی بیٹی کی اور چھوٹی بیٹی کا فوراں موڈ بن گیا تھا جیسے ہم لوگوں کے کپرو میں ہوتا ہے نا کہ چھوٹی شر چل رہی ہے بڑی شر چل رہی ہے یہ آج کل کا سٹائل ہے ایسے ویسٹرن کپرو میں بھی بچوں کے جیسے آج کل شر وغیرہ چل رہی ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ کون سی آج کل چل رہی ہے تو جیسے میں نے باجی کی شر نکالی اور آفیا کا فوراں موڈ بن گیا کہ میری نہیں لے کے آئی تو مجھے اتنی حسی ہے کہ بھی آپ اتنی چھوٹی اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ زیادہ آج کا سٹائل چل رہا ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو آئندہ سے کسی اور مارکر سے جاؤں گی نہ آپ کو لا دوں گی تو اب وہ اپنے پیک ساتھ ساتھ کر رہی ہے اور بیٹا جو ہے نا وہ سلیکٹ کر رہا ہے کہ میں نے صبح کون سے سکونے پین کے جانے چلیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ